موسیقی وہ گمنام دانویر ہے اس نے سکھ شاہ کو پرگتی کے پت پر پہنچایا راجہ مہیندر پرتاب سنگھ وہ راجہ جس سے برٹش حکومت کانپا کرتی تھی لیکن اس راجہ کا نام آج سے کس دنوں پہلے شاید ہی کوئی جانتا تھا لیکن اب ایک ایک یہ نام سرکھیوں میں ہے وجہ ہے وہ یونیورسٹی جس کا نام راجہ مہیندر پرتاب سنگھ کے نام پر رکھا جا رہا ہے آج آپ کو ہم اسی دانویر ویر اور سکھ شاہ کا ادھار کرنے والے راجہ کے بارے میں ہر بات بتائیں گے ایک گمنام راجہ ایک دیش بھکت شاسک انگریز جس سے کھاتے تھے خوف ای 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 ایو کا جس نے کیا ادھار نام راجہ مہیندر پرتاب سنگھ اریاسد مورسان کوئی انہیں راجہ مانتا ہے کوئی انہیں سماج سدھارک تو کوئی اس مہان سینانی کو سوطنطرطہ کا وہ یوثہ مانتا ہے جس نے فرنگی شاسند کی نیو ہلا کر رکھ دی تھی ایک راجہ جو دیش میں شکشا کی پرگتی کے لیے جانا گیا جس نے ویدیشی دھرتی سے ہنکار بھرتے ہوئے انگریزی شاسند تک کو ہلا دیا تھا کچھ دن پہلے تک گمنام رہا یہ نام اب چرچاؤں میں ہے کون تھے راجہ مہیندر پرتاب سنگھ کیا ناتا تھا اس راجہ کا دیش کی آزادی افغانستان اور علیگرد مسلم وشیدیالے سے کیسے اس راجہ نے شکشا کو پرگت کی رہا پر پہنچایا ہر بات سے آپ کو کرائیں گے روبرو علیگرد مسلمی انیورسٹی کی طرح ہی ایک اور بزبیدیالے اس بزبیدیالے کا نام راجہ مہیند پرتاب سنگھ اسٹیٹ یونیورسٹی ہوگا سرکار نے اس فیصلے کو کیوں لیا آخر کون ہے راجہ مہیند پرتاب سنگھ ان سبھی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے دیکھئے ہماری اسپیسل ریپورٹ جات راجہ مہیند پرتاب سنگھ جی ہاں کس دن پہلے ہی آپ نے اس نام کو سنا ہوگا شاید ہی کوئی اس نام سے پرچت تھا لیکن 2019 میں ایک اعلان ہوا تھا اعلان یو پی کے سی ام یوگی آدھت ناتھ نہیں کیا تھا راجہ مہیند پرتاب سنگھ کے نام پر ایک وشودیالے بنانے کا ان کے نام کو سممان دینے کا کیوں ہوا تھا یہ اعلان آخر کیا ناتا ہے راجہ مہیند پرتاب سنگھ اور اے ایمیو کا دیکھے اس رپورٹ میں یوگی جی نے اس آواز کو سنا سمجھا اور بخوبی 2019 اکچناوے گلاس میں انہوں نے یہ گھوشنا کی کہ راجہ مہیند پرتاب جی کو سممان بھاجپا سرکار دے گی کیوں گمنام رہا یہ نام آخر کون تھے راجہ مہیند پرتاب کیا ناتا تھا اس راجہ کا علیگر سے سوال کئی ہیں جواب صرف ایک علیگر کی پہچان تھے راجہ مہیند پرتاب اے ایمیو کا کلیان کرنے والے تھے راجہ مہیند پرتاب تو پھر کیوں اس نام کا آج تک اے ایمیو میں ذکر تک نہیں آتا جواب آپ کو راجہ مہیند پرتاب سنگھ کے پریوار سے مل جائے گا اے ایمیو ایک ایسا سنسطان ہے جس میں وہ سویم پڑھے اس کے ودیارتی رہے اور اس کے بعد ضرورت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے زمین دی اپنا آواز دیا لیکن اے ایمیو نے ان کو لوٹا کہ کچھ بھی ایسا سممان کے روپ میں نہیں دیا جس سے پریوار کے لوگ یہ کہہ سکے ہیں کہ ہاں انہوں نے اگر شکشہ کے جگت میں اے ایمیو ایک دسمبر 1886 میں جارت پریوار میں پیدا ہوئی راجہ مہیند پرتاب سنگھ مرسان ریاست کی راجہ تھے جو 1895 سے لے کر 1905 تک اے ایمیو کے چھاتر رہے آلانکہ جب علیگر کے سوشیدالہ کا نام اے ایمیو نہیں تھا بلکہ محمدن انگلو اورینٹل کالیج تھا راجہ مہیند پرتاب سنگھ نے 1939 میں تین اکڑ زمین اے ایمیو کو دان دی 90 سال کے لیے لیز پر یہ زمین دی گئی تھی اے ایمیو کو اتنا بڑا دان دینے کے بعد بھی راجہ مہیند پرتاب سنگھ کا اس یونیورسٹی میں کوئی ذکر نہیں ہے حالانکہ اب راجہ مہیند پرتاب کو یہ سمان واپس دلانے کی مانگ زور پکڑ رہی ہے علیگر مسلمش بدیالہ یہ سر سید خان صاحب نے اس کی نیو رکھی تھی اور راجہ مہیند پرتاب نے اپنی جمین دان میں دی تھی یا تو انیورسٹی یہ کلیر کر رہے یہ جمین کس کس کی ہے اتنے جمین آدھی علیگر کی جمین پر انیورسٹی بسا ہوا ہے اور میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے کاغذات خکور کے دیکھنے لگیں تو میں گارنٹی کہہ سکتا ہوں علیگر راجہ مہیند پرتاب کی مہمی پر بسا ہوا ہے جو سیبل نائن لیلی ہے ایک ایسا ہی سوال ہم نے اے ایمیو پرشاسن سے بھی کیا تو جواب میں راجہ مہیند پرتاب کا ذکر تو آیا لیکن وہ سمان نہیں دکھا جس کے وہ اصل حق دار تھے آج ہماری انیورسٹی میں جب بھی کوئی پروگرام اور فانکشن ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے انیورسٹ کی بات ہوتی ہو اور اس میں راجہ مہیند پرتاب سنگ کی بات تھا تو یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ ہم ان کو بھول گئے ہیں ہم ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور ہر موقع پر ہم لوگ ان کو یاد کرتے ہیں علیگر کے سی نام پہچان اور سمان کو واپس دینے کا بیڑا یوپی کے سی ایم یوگی آدھیتنات نے اٹھایا تھا راجہ مہیند پرتاب سنگھ سٹیٹ یونیورسٹی علیگر کو سمرپت کی جائے گی جو اس راجہ کے لیے ایک سچی شردھانجلی ہوگی علیگر سے وینی دوبے کے ساتھ ٹیم نیوز سٹیٹ راجہ مہیند پرتاب سنگھ جات پروار سے تعلق رکھتے تھے ایسے میں علیگر میں راجہ مہیند پرتاب کے نام پر یونیورسٹی سیاست کو بھی گرمہ رہی ہے بی جے پی پر آروپ لگ رہا ہے کہ راجہ مہیند پرتاب سنگھ کے نام پر اس وشودیالے کے ذریعے پارٹی جات ووٹو کی راجلیتی کر رہی ہے لیکن کیا راجہ مہیند پرتاب سنگھ کا نام صرف سیاستی ووٹو کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ نام اپنے میں اتنا بڑا ہے کہ راجہ مہیند پرتاب سنگھ کے بارے میں آج تک دنیا پوری طرح سے نہیں جان پائی ہے دیکھیں اس رپورٹ میں افغانستان سے جس کا ناتا رہا ہے جس نے دیش کی آزادی میں ایک بڑا یوگدان دیا وہ نام ہے راجہ مہیند پرتاب سنگھ انگریزوں کے خلاف الگ الگ دیشوں سے سمرتھن پانے کے لیے راجہ مہیند پرتاب سنگھ اٹھے سال کے عمر میں ویدیش چلے گئے اسی کڑی میں راجہ مہیند پرتاب سنگھ نے افغانستان کو آزادی کے لیے زمین کے طور پر چنا افغانستان میں ایک دسمبر 1915 کو راجہ مہیند پرتاب سنگھ نے بھارت کی انترم سرکار بنائی 1915 سے 1919 تک یہ سرکار رہی افغانستان کو چننے کی وجہ بھی خاص تھی بھارت کی سیمائے اس وقت افغانستان سے ملیوی تھی ایسے میں افغانستان کے قریب موجود چین، روس، ترکی کے راستے یوروپ اور امریکہ میں بھی انگریزوں کے خلاف سمرتھن ملنے میں آسانی رہی تھی دیش کے لیے سوچ راجہ مہیند پرتاب سنگھ کے رگ رگ میں تھی جو ان کے ویقتیتو میں بھی جھلکتی تھی راجہ مہیند پرتاب کا نام کافی آتا ہے اور ایک سٹیج ان کے کونٹیویشن کی یہ ہوئی جب افغانستان میں بھارت کی سرکار کا گھٹن ہوا تو وہ اس کے ہیڈ بنے اور وہ بائیڈلی ٹریویل تے سائید ہی کوئی ایسا پارٹ ہے جہاں وہ گئے نہ ہو اور اس کے بعد وہ ان کا شروع سے جو جھکاپ تھا وہ بھارت کے راشتے اندولن کے لیے تھا ان کے راشتے اندولن کی بجے میں پارٹسپیٹ کرنے کے بجے سے ان کا کافی نقصان دیو آلم کچھ ایسا تھا کہ انگریز راجہ مہیندر پرتاب سنگھ کے نام سے خوف کھاتے تھے وہی راجہ مہیندر پرتاب سنگھ کو زندہ یا مردہ پکڑ لانے یا ان کی کوئی جانکاری دینے والے کو انگریزی حکومت نے انام تک دینے کی گھوشنا کی تھی ساف تھا ایسے میں آزادی کی الگ 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 دیشوں میں جگانا کسی چنوٹی سے کم نہیں تھا جسے راجہ مہیندر پرتاب سنگھ نے بکھو بھی انجام بھی دیا 32 ورش کا اگیاتواس راجہ صاحب نے ویدیشوں میں کاتا جب انگریزوں نے ان کے لیے کہا کہ راجہ مہیندر پرتاب تو ایک ایسا ویکتت تو ہے جو اگر بہار رہے تو کہیں نہ کہیں انگریز سرکار کے لیے بہت بڑی ثریٹ اور بہت بڑی ویپتی آ سکتی ہے انگریزوں کے خلاف مورچہ کھون لے والے راجہ مہیندر پرتاب سنگھ کو اس کا خامیازہ بھی اٹھانا پڑا برٹیش حکومت نے راجہ مہیندر پرتاب سنگھ کو ریاست سے بیدھخل کر ان کی سمپتی قبضے ملی حالانکہ 1924 میں سمپتی واپس تکی گئی لیکن انہیں مالکانہ حق نہیں دیا گیا جس کے بعد 1960 میں سنسط کے چلتے انہیں ان کی سمپتی کا حق ملا علیگر سے ونید دوبے کے ساتھ ٹیم نیوز سٹیٹ اے ایمیو کو دان کی زمین تو راجہ مہیندر پرتاب سنگھ نے سکشا کے ادھار کے لئے کئی اور کام بھی کیے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو انہیں شکشا کا راجہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا راجہ مہیندر پرتاب سنگھ جو سماج کی نیچلے تبقوں کے بارے میں سوچتے تھے شکشا کے ادھار کے بارے میں سوچتے تھے اور اسی کے چلتے ایشیا کی پہلی تقنیقی سنسطان کے ستھاپنا کا شریب ہی انہی کو جاتا ہے راجہ مہیندر پرتاب سنگھ نے پریم مہا ویدیالے تقنیقی سنسطان کی ستھاپنا کی سنسطان ایشیا کا پہلا اور وشوہ کا دوسرا ٹیکنیکل کالیج تھا جس میں انجینیرنگ مورتیکلا گلیچہ بونائی کی نشلک سکشا دی جاتی تھی دورگامی درشٹکون رکھتے تھے 1908 میں انہوں نے پی ایم وی کی ستھاپنا کری پریم مہا ویدیالے جو کی پہلی ٹیکنیکل سکشا کے روپ میں بھارت میں ایک سنسطان دیکھا جاتا ہے راجہ صاحب نے سمیہ سمیہ پر کافی حد تک جو ہے ویدیشوں میں یاترہ کری جاپان رہے افغانستان رہے جرمنی رہے تو ان کا ویکتت تو ایک وشو پٹل پر اپنا ایک پیچان رکھتا ہے راجہ مہیندر پرتاب سنگھ نے 18 دیشوں کی یاترہ کرنے کے بعد اپنے مہل میں اس تقنیقی سنسطان کی ستھاپنا کی تھی سافے کی راجہ مہیندر پرتاب سنگھ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنا پورا جیون آزادی شکشہ اور آم لوگوں کے نام سمرپک کیا تھا اور یہ نام ابھی تک گمنام تھا راجنیتک درستی سے علیگڑ میں بننے والے راجہ مہیندر پرتاب سنگھ کے بسمدیالے کو کسی بھی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے کئی مہینے نکالے جا سکتے ہیں لیکن ایک بات تو اسپسٹ ہے کہ علیگڑ کو ایک اور بسمدیالے کی سوگات بھاچپا سرکار دے رہی ہے جو آگے چل کر سچھا کے نئے آیام اسطحبت کرے گی پیڈیزو لیس منوچ کے ساتھ علیگڑ سے وینید دوبے نیو جیسٹیٹ تپردیس